پاکستانی سینئر ادکارہ اتیکہ اوڈو پاکستان کی برے حالات پر اظہارے خیال کرتے ہوئے اپنے جذبات پر خابو نہ رکھ سکیں اور رو پڑیں پاکستانی ڈرامو کی مقبول اور سٹارش ماہوں میں اتیکہ اوڈو کی مقبولیت کا اپنا ہی مقام ہے اتیکہ کو عام طور پر ایسی ماہوں کا کردار ہی دیا جاتا ہے جو دولت مند ہوتی ہیں سال دوہزار گیارہ میں ڈراما سیریل ہم سفر بیدکار فوات خان کی ماہ کا کردار جب اتیکہ اوڈو نے باتی نظر آئیں تو ناظرین نے انہیں ان کے منفی کردار کی وجہ سے پسند نہیں کیا اور یہی ان کی کامیابی بھی تھی ڈراما سیریل ہم سفر کے بعد سے مستقل طور پر اتیکہ اوڈو کو ماہ کے کردار میں کاسٹ کیا جاتا ہے اور ناظرین انہیں پسند بھی کر رہے ہیں حال ہیمہ اتیکہ اوڈو نے احمد علی بٹ کی پاڈکاسٹ میں شرکت کی جہاں وہ اپنے زندگی کے مختلف پہلوں پر بات کرتی نظر آئیں اس پاڈکاسٹ کے دوران اتیکہ اوڈو نے صرف اپنی پیش آورانہ اور نیجی زندگی سے متعلق ہی نہیں بلکہ پاکستان کے بگڑتے حالات پر بھی اپنے خیالات کا کھول کر اظہار کیا اتیکہ اوڈو اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے روتی ہوئی نظر آئیں اور ان کی آنکھیں ان کی دل میں بھرے غم کی بھرپور اکاسی کرتی بھی نظر آئیں انہوں نے کہا کہ میں جب پاکستان کے حالات دیکھتی ہوں میری آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں میری بچے یہاں پیدا ہوئے انہوں نے یہی پرورش پائی میں چھپن سال کی ہو چکی ہوں اور اٹھارہ سال کی عمر سے کام کر رہی ہوں اتیکہ اوڈو نے کہا کہ میں نے اس دوران جتنا بھی کام کیا جو کچھ کیا اپنے ملک کے لیے ہی کیا اور مجھے بہت خست آتا ہے کیونکہ ہم جس حالات میں ہیں اس کی وجہ صرف ہم خود ہی ہیں اس میں صرف سیاستدان کو ہی الزام نہیں دیا جا سکتا بلکہ عوام اور ہر ایک شخص نے پاکستان کے زوال میں اپنا کردار ادا کیا ہے ہماری اس حالت کے ذمہ دار ہم خود ہی ہیں سب نے ملک کو جبو دیا ہے ہماری نسلوں کو مایوس کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ میں بس یہی دعا کر سکتی ہوں کہ ہم سدھر جائیں کیونکہ باہر سے تو کوئی نہیں آنے والا ہمیں خود ہی کچھ کرنا ہوگا اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے اتنے قربانیاں دی گئی ہیں اور ہم نے وہ ساری قربانیاں بھلا دی ہیں اداکاراتی کا اوٹو نے یہ بھی کہا کہ ہم بیرونے مل جاتے ہیں تو ہمیں سیکنڈ کلاس ملک کے باشندوں کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے میں نہیں چاہتی کہ ہمارے بچے دوسرے ممالک میں اپنی شناخت اور اپنے ملک پر شرمندگی محسوس کریں